بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علا محمد و آلہ التاہرین و لعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین من مات علا حب آل محمد مات الشہیدہ خداون تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد علیہم الصلاة والسلام پر اور خداون تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیہ اور تمام مومنین جن و انس کا دورود و سلام ہو محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والوں پر لہور میں جو یہ واقعہ ہوا ہے توصیف حسین کی شہادت کا بلا شک یہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے اور ہر قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اپنے فضائل کو بھی جانے اور اپنے مسائب کو بھی جانے جس طرح سے لہور میں مولا امیر المؤمنین کے ذکر کی وجہ سے اس جوان کو شہید کیا کہ بلا شک جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ توصیف حسین صحیح معنی میں غلام میسم تمار ہے اور ان کے والد رستم علی غلام سلمان و ابو ذرو حبیب ابن مظاہر ہیں یہ جو پاکستان میں واقعہ ہوا ہے اسے فقط ایک قتل نہ سمجھا جائے یہ نتیجہ ہے دہشتگردی کا یہ نتیجہ ہے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بغض مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہ السلام کا اس کا جو قاتل ہے کہ جس کا نام خوشی محمد ہے لیکن در حقیقت یہ شخص خوشی محمد نہیں خوشی شیطان خوشی فرعون خوشی ابو سفیان خوشی ابو جہل خوشی ابو لہب خوشی معاویہ اور خوشی یزید ہے اس کا تعلق اہل حدیث جماعت سے ہے اور دنیا یہ جانتی ہے کہ اہل حدیث میں اکثریت ناصبی ہے گو کہ الحمدللہ اس وقت اہل حدیث تقسیم ہو چکے ہیں اور اب کچھ ان میں سے اپنے آپ کو حسینی اہل حدیث کہتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہیں اور یہ واقعہ مزید اس چیز کا سبب ہوگا کہ وہ لوگ جانیں گے اس بات کو کہ ان کے مذہب اور مکتب میں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ یہ شخص اور اس جیسے اور لوگ لشکر تیبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پاکستان کی آرمی اور ایجنسیس کو بھی چاہیے کہ جان لیں کہ یہ جو آپ نے دہشتگرد تنظیمیں بنائیں ان کا نقصان خود پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان کی اقتصادیات کو ہو رہا ہے اس وقت پاکستان گری لسٹ میں ہے ساری دنیا سے شرائط لگائی جا رہی ہیں ایف ای ٹی ایف جو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اس کی نظر میں پاکستان دہشتگرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے والا ہے اور بلا شک یہ دہشتگردی ہماری گورمنٹ اور آرمی کی سپورٹ سے ہو رہی ہے یہ نہ سوچیں کہ ان کے ذریعے سے آپ انڈین آرمی کو تنگ کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ یہ جانے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشیت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان دنیا کے بدنام ترین ممالک میں ہو گیا ہے جب بھی انسان پڑوسی کے لیے سامپ پالتا ہے تو یہ جان لے کہ یہ سامپ انہیں بھی ڈسے گا اب یہاں پر بڑی تیزی سے بعض موضوعات کی جانب توجہ دلائیں سب سے پہلا موضوع ہے ایف آئی آر کا ایف آئی آر بلکل بھی والد کے بیان کے مطابق نہیں لکھی گئی اور اس وقت لاہور میں علماء اور تحریک جعفریہ کے عراقین صحیح ایف آئی آر کٹانے پر زور دے رہے ہیں کہ جس میں اس کو سمپل قتل نہیں بلکہ دہشتگردی قرار دینا چاہیے اور ساتھ ہی توہین اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اس دہشتگردی کو دیکھنا چاہیے اور اس کی ایف آئی آر بھی اسی عنوان سے کٹمی چاہیے پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں پر مذہب کے نام پر سب سے زیادہ تعداد میں افراد کو قتل کیا گیا ہمارے شور مچا آیا جاتا ہے کبھی اسرائیل کا قبی فلسطین کا تو یاد رکھیں کہ وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ریاستی موضوع ہے اور حکومت کے ہاتھوں مارے گئے ہیں جبکہ پاکستان میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ان دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے سے اسلام کے نام پر مارے گئے ہیں البتہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جان ہے ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پر لیکن وہ اور ان کے علماء یہ جان لیں کہ یہ جو تاریخ میں بھی ان کی دہشتگردی ہے اور دنیا بھر میں جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں خصوصاً دیوبندیوں کے اہل حدیث کی یہ چیز سب سے زیادہ انہی کے لیے نقصاندے ہیں اور کیونکہ سب سے زیادہ ان کے ہاتھوں ہم ہی مارے گئے ہیں تو دنیا میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ شیعہ دہشتگرد نہیں ہیں ہمارے یہ بھی ممکنے باز لوگ اب یہ موضوع اٹھائیں کہ نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہئے تھا کیونکہ اگر اس سے اتحاد پر اثر پڑھا ہے تو بلا شک اتحاد ضروری ہے اس شخص نے کسی کی توہین نہیں کی تھی مولا امیر المؤمنین کا ذکر کیا تھا اب یہاں پر ذمہ داری ہے مؤمنین کی کہ وہ پورا پورا سپورٹ کریں اسی طریقے سے لہور میں جس علاقے میں ان کو شہید کیا گیا اور یا اس سے قریب اور کوشش کرنی چاہیے اسی علاقے میں ایک بڑی مسجد اور امام بارگاہ کی بنیاد رکھی جائے اور اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور مسجد بنے شہید نعرہ حیدری کے عنوان سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ فضائل محمد والے محمد علیہ السلام کو بیان کریں خصوصاً فضائل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیوں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین لینا ہے تو مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو جاننا ہوگا شوراں کی ذمہ داری ہے کہ خصوصاً اشعار کے ہیں شہید توصیف حسین کے لیے اور نعرہ حیدری کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پہ جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے علمی طریقے سے مولا امیر المؤمنین کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ان دشمنوں کو متوجہ کریں کہ تمہاری وجہ سے ذکر مولا امیر المؤمنین ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا سوشل میڈیا پہ جوانوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے متعلق منقبتیں ہیں قوالیاں ہوں ترانے ہوں چاہے وہ ترانے ہندووں نے پڑے ہوں سکھوں نے پڑے ہوں خواتین نے پڑے ہوں مردوں نے پڑے ہوں بھجن کی صورت میں ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہوں کہ جو فقی عدبار سے اشکال رکھتے ہوں لیکن ان کو بھی ان لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ دنیا بھر میں ہر جگہ ہر طرح سے ہر دین اور مذہب والے مولا امیر المؤمنین کا ذکر کر رہے ہیں تم یہاں پہ ایک نعرہ حیدری لگانے والے کو قتل کر کے جو انڈیا میں مولا امیر المؤمنین کے قصیدے بیان کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ قبالی کی صورت میں ہوں یا منقبت کی صورت میں ہوں یا ترانے کی صورت میں ہوں اور ہم توجہ دلائیں کہ ممکن ہے ہماری اس بات کو کوئی فتنے کا سبب بنائے کہ کیوں ہم نے یہ بات کی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو امام بارگاہ میں چلایا جائے یا مسجد میں بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دشمن کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لئے بتائیں کہ ساری دنیا اس وقت علی علی کے ذکر میں مصروف ہے تمہاری وجہ سے یہ ذکر ختم نہیں ہوگا وہ کہ ہم ان ترانوں یا ان قبالیوں کے محتاج نہیں ہیں لیکن صرف بتانا یہ ہے کہ تم مولا امیر المؤمنین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے اب وہ لوگ جو ہمارے ہمیشہ کشمیر اور اسرائیل کا بہت ذکر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ اس وقت کہاں پر خاموش ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے کیا کشمیر میں اور اسرائیل میں اس طرح سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کی بنیاد پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے یا آئمہ اہل بیت علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے کسی یہودی نے یا کشمیر میں کسی آرمی والے نے یا ہندو نے مارا کبھی نہیں مارا تو کشمیر اسرائیل ایک ریاستی مسائل ہیں اور پاکستان کی دہشتگردی کا ان سے کوئی موازنہ نہیں دنیا میں سب سے بڑی مذہب کے نام پر جو دہشتگردی ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مساجد اگر دھماکوں سے اڑائی گئی ہیں تو وہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ نمازی اگر کہیں شہید ہوئے ہیں تو وہ پاکستان میں ہوئے ہیں بلا شک ہمیں اسرائیل اور کشمیر کے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے خود ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے بعض لوگ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کشمیر کا اور اسرائیل کا بلا شک کرنا چاہیے لیکن ان میں جررت نہیں ہے کہ اپنے مذہب کا دفع کر سکیں ان میں جررت نہیں ہے کہ دہشتگردوں کی مضمت کر سکیں پنجاب حکومت کے بعض افراد اس کیس کو ختم کرنے کے لیے گھروانوں پر پریشر ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ معاملہ کچھ سلجھا دیا جائے اور مراد یہی ہے کہ اس شخص کو بچا لیا جائے ہماری گزارش ہے کہ اس شخص کو جو بھی پاکستان کا قانون ہے قتل کے حکم دینے والوں کے لیے جو سزا ہے اس شخص کو وہ سزا دی جائے اور اس کے گارڈز کو وہی سزا دی جائے کہ جو قاتلوں کی سزا ہے لیکن صرف یہ قتل نہیں ہے بلکہ یہ توہین اہل بیت علیہ السلام اور بغض اہل بیت علیہ السلام کا نتیجہ ہے یہاں معاملین سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ جتنا ہو سکے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذکر کو آگے سے آگے بڑھائیں اور ان چند دنوں میں خصوصاً محرم تک جس جس شخص کے پاس جو بھی سوشل میڈیا ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ٹیک کرے شہید کی تصویر کو مختلف طریقوں سے اور اس چیز کا پرچار کرے انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ہندو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام عوام خصوصاً اہل سنت اس مظلوم کا ساتھ دیں تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ انڈیا میں اگر ظلم ہوا تو ہندو کیوں خاموش تھے اب محرم آنے والے ہیں تو توجہ رہے کہ یہ کیا ہوا کہ رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کیا رسول کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا اور بازاروں اور درباروں میں پھیرایا اور کون وہ لوگ ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عمر کے بعد کہ آل رسول کو درباروں میں رسیوں سے باندھ کے کھڑا رکھا اور امام حسین کے سر کو تشت میں رکھا اور یزید اپنی اصحاب مار رہا تھا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین